آپ کو دینی پڑے گی آج شاروخ خان ٹارگیٹ ہے کل سلمان خان ہوگا پھر سیف خالی خان ہوں گے آج اکشے کمار کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اگر آپ نے خان اور کپورز کا فرق واضح کر دیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ خان اور کپورز کے اندر کیا فرق ہے تو دوستو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا اتنی گھٹیا لیول کی بات کر رہا ہے لیکن آپ کو لگے گا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے یہ آپ کو سچائی سننی چاہیے کیونکہ سچائی سے آپ اسے سنیں جس سے آپ کو پتا چلے گا لوگوں کی سوچ کیا ہے لوگوں کی سوچ کب سے کیا ہے تو آپ آنگے دیکھیں گے یہ اکشے کمار کو انوال کر رہا ہے سہرو خان کپورز کو انوال کر رہا ہے مطلب سہرو خان کا نام بدنام کرنے کے لیے وہ مسلم ہے یہ اور وہ آپ سمجھ سکتے ہو ایک پاکستانی ایک مسلمان کیا سوچ سکتا ہے اس کے دماغ میں کیا ہے کیونکہ وہ ہیٹ کی دم پر انہوں نے ہیٹ پر انہوں نے ملک بنایا اور وہاں پر جا کر رہ رہے ہیں تو ان کے دماغ میں یہی چیزیں آئیں گی اس ٹاپک پر لاسٹ میں بہت ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی کی بات کر رہے ہیں ہندووں کی بات کر رہے ہیں پتھران کرنے کی یہی تو میرا پوائنٹ ہے کہ جب سے مودی کی حکومت آئی ہے اس نے ہندووں کے اندر عدم رواداری اور تشدد کو ہوا دے دی ہے ہندو تو آئیڈیالوجی آج بولی وڈ پر قبضہ کر دیں کا سوچ رہی ہے آریان خان کی دنیا کے کسی بھی قانون میں زمانت منصوب نہیں ہو سکتی تھی جتنی کم مقدار میں وہ منشیات کا مقدمہ ہے تین ہزار کلو گرام منشیات گجرات سے پکڑی جاتی ہے اور اس میں بی جے پی کے وزراء اور بی جے پی کے پارٹی کے لوگ شامل ہیں آپ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے شارو خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں شارو خان کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ عدب رواداری ہے آپ کو شاید یہ نہیں اندازہ کہ آج بی جے پی کی وجہ سے پورا ہندو جو ہے پورا انڈیا جو ہے فاشس کنٹری بنتا جا رہے اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آجے گی تو اس کی قیمت سب سے زیادہ آپ کو دینی پڑے گی آج شارو خان ٹارگٹ ہے کل سلمان خان ہوگا پھر صحف خالی خان ہوگے آج اکشے کمار کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اگر آپ یہ بات ساری سمجھے تو آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے مودی کی وجہ سے انڈیا خود ٹکرے ٹکرے ہوگا کیونکہ آپ نے ہندو آئیڈیالوجی کو سپرمیسی پہ لے گئے ہیں آپ مسلمانوں کو اقلیتوں کو وہاں کامپلیکس کا شکار کر رہے ہیں آپ بولی ووڈ سے اس لیے ان کا قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ جو خانز کا نام آتا ہے جو خانز کا برینڈ آتا ہے آپ اس کو فیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی اپنی ناکامی ہوگی آریان خان تو اکتہیس سال کا بچہ ہے آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وزیر آزم مودی کی مقبولیت بڑھانے کے لیے یہ بات سمجھیں آریان خان اکتہیس سال کا بچہ ہے آپ نے خان اور کپورز کا فرق واضح کر دیا ہے یہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ خان اور کپورز کے اندر کیا فرق ہے کپورز کو جو مرضی کریں کھلی آزادی ہے خان کے اندر ایک غیر قانونی طور پر چودہ دن کا ریمان دیا جاتا ہے جس کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے آپ کو آج میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج آپ شاروخ خان کے خلاف جو تحریک چلا رہے ہیں اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے اس بیان کی وجہ سے کہ جی وہ بی جے پی کے خلاف کیوں بولے پانچ سال پہلے کا اس سے بدلہ آج لیا جا رہا ہے شاروخ خان کی عمران خان کے ساتھ تصویریں ٹوئٹ کی جا رہی ہیں تو شاروخ خان کی تصویریں ٹوئٹ کر کے اس کو پاکستان کی جیت کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی کہ وہ پاکستان کی جیت سیلیبریٹ کرتا ہے یعنی آپ شاروخ خان کو ایک سوپر سٹار سے پاکستان کا ساتھی بنا کر وہاں پر ایک مجرم کے طور پر پیش کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب وہی پر میں آپ کو سمجھانا جاؤں گا کہ سچنٹیں ڈول کر بھی عمران خان کے ساتھ تصویر لینا پرائیڈ سمجھتے ہیں کپیل دیو بھی عمران خان کے ساتھ تصویر لینا پرائیڈ سمجھتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی وہاں اب پنپ رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو رسوا کرنا مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی تشدد کو ہوا دینا اور ہندو طباہ ایڈیالوجی کا جو وہ علم لے کر چل رہے ہیں ہندو طباہ ایڈیالوجی جس طرح وہ پوری ہندوستان میں چھانا چاہتے ہیں اس کا نقصان خود انڈیا کو ہوگا اور یہ بات آج نہیں دس سال بعد کا انڈیا خود سمجھے گا پانچ سال بعد کا انڈیا خود سمجھے گا دیکھیں دنیا کی کوئی بھی مطلب شددت پسند ایڈیالوجی شددت پسند ایڈیالوجی شددت پسند ایڈیالوجی یہ بات آپ سمجھے حامل صاحب ارون کو ایڈیالوجی اپنا رائے رکھنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو شاید یہ آئیڈیالی نہیں ہے شددت پسند ایڈیالوجی ملک کو انڈیا کو کس بربادی کی طرح دیاری ہے ارون میں ایک ایک کر کے ان کی بات کا جواب دیتا ہوں پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ گجرات کے موندرہ پورٹ وہ جو پورٹ ہے وہاں پر تین ہزار کلو ڈرگز پکڑی گئی اور اس میں بی جے پی کے بھوزراء شامل تھے ایک بھی بی جے پی کے منسٹر کا اس ڈرگ برسٹ میں نام نہیں ہے وہ ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے جن کے نام پر پورٹ ہے جن کا وہ پورٹ ہے جہاں پر یہ پکڑی گئی ہے دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موڈی کی یہ جو آپ نے ہمیں پہلے تو نام لینا سکھیں وہ موڈی نہیں ہے موڈی ہے زرہ تر پاکستانیوں کو یہ بھی نہیں پتا شیخ رشید صاحب کو پچاس مرتبہ لوگ بتا چکے ہیں لیکن پھر بھی موڈی موڈی بہتے ہیں ارمید یہ تو جب پرکٹ کے سٹارز کی بھی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بوسری لینگویج کا یا بوسری قوموں کا نام میں کھڑا سا دفکلٹ ہو جاتا ہے پاکستانیوں کے بھی بہت ساری نام مجھے باپ کرکٹ کے میدان میں جاتے ہیں یا ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو ہمارا نام بھی کوئی چھوٹک نام نہیں کر پاتا تو اس میں نہیں کر رہے تو اچھا ہے مجھے بہتے ہیں اگر آپ مجھے بولنے سے نہیں ہے تو میں بات کروں اندھی تو مجھے بلائے کیوں ہیں یہاں پر دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ساری تکلیف اس بات سے ہے کہ بی جے پی کی جو پولٹیکس ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ہندوتوہ کی پولٹیکس ہے یعنی کہ وہ ہندو مجھورٹی کی بات کرتے ہیں انہیں نہیں پسند کی انڈیا کے اندر ہندوتوہ کی پولٹیکس کو لیکن انہیں یہ بلکل پسند ہے کہ کوئی اس ماملے میں کوئی پولٹیکس کرتے ہیں پاکستان اگر مذہب کی سیاست کریں یہ الزام شاید افریدی نے بھی لگایا تھا کہ موڈی بہت برا ہے کیونکہ وہ مذہب کی سیاست کرتا ہے پہلی بات تو موڈی صاحب کی پارٹی کے نام بھی جے پی ہے بھاک یہ جنتہ پارٹی بھارتیہ مینز ہنڈیانز جنتہ مینز پارٹی جیسے آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہمارے یہاں پہ جو بزرک سیاست کرتی ہیں AIMIM اللہ کی جو پارٹی ہے وہ آرہا ہوتے ساہب کی ہے علامہ اقبال نے کہا تھا گھر جدا وہ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی یہ موڈی نے نہیں کہا تھا یہ موڈی نے نہیں کہا تھا پاکستان and پاکستانیز are the last people to teach انڈیا and the انڈیان about secularism آپ کا تو ملکی اور پوری سیاست جو ہے وہ مذہب کے اوپر ہے تو آپ کا کوئی حقی نہیں بنتا کہ آپ ہندوستان کو کوئی لیکچر دیں گے آپ پر کوئی مذہب کی سیاست پر آیا ہے نبیہ اگر آپ نے میری بات کرے گی پورا کلے چاہر کے سنے آگے بات حامد صاحب کو تائم دیتے ہیں عرون آپ نے اپنی بات سامنے رکھی اب آپ مجھے اکردنے یہ تمام آپ کے بیبونیاں ہیں جتنی بھی آپ نے باتیں کہی ہیں اسی ایک بات کا پی Arai یا جاتی ہے تو میں دونوں کو نہیں سنپا ہوں گی شاہو خان نے کبھی تولی کہا کہ میرا سا دیتے ہیں ہوتا ہے ختم سیریسلی سیریسلی آپ ان سے یہی امید کر سکتے ہو یہ بولتے ہیں کہ مطلب ہندوتوہ یہ وہ ہندو کے لیے یہ پرموٹ کرنا سپریمیسی یہ پھالدو کی باتیں انہوں نے کی آپ کو بھی پتا ہے جبکہ انہوں نے خود خود دھرم کے نام پردیس کا وٹبارہ کیا آج وہاں پر یہ مطلب ہے اور یہاں پر بھی ہیں بھارت میں بھی ہیں بہت سارے ان کے چاہنے والے جو گئے نہیں سیریسلی سچا یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو اب ان کے دماغ میں وہی چیز آئے کی یہ مطلب دوسرے دھرم کو برداس نہیں کر سکتے دوسرے دھرم کو سیریسلی برداس نہیں کر سکتے بس اب ان کے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ ہندو بڑھانا چاہتے بھیا آجادی کے ترنت بعد دلیب کمار سب کو پتا تھا وہ مسلمان ہے سب کو پتا تھا اس کے پیچھے یہ لوجک نہیں تھا کہ اس نے نام اپلا اس لیے چینج کیا کیونکہ بڑھوارا ہوا یہی ہو اس سے پہلے ہی اس کا نام چینج ہو چکا تھا سب کو پتا تھا وہ مسلمان اس کے بعد بھی یہاں پر سپرسٹار تھا اگر ہندو مطلب ہیٹریٹ دوسروں کے پرتی رکھتے تو پھر یہ سب چیزیں نہ ہوتی اس کے بعد بھی اتنے سارے لوگ آئے بھارتی کرکیٹ ٹیم کا کیپٹن لگ بھگ تین ورلڈ کب میں محمد عجر الدین نہ اس کے پہلے نباب پٹوتی رہا اگر یہ سب چیزیں ہوتی نہ تو یہ سب نہ ہوتا اور ابھی بھی وہ وہی لوگ ہیں انہی کی ہندووں کی اولاد ہیں ابھی بھی وہ چینج نہیں ہوئے لیکن ہو کیا رہا ہے یہ ایکشن کا ریاکشن ہو رہا ہے جب آپ اس طریقے کی ویڈیو دیکھتے اس طریقے کی لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا شوی بکتر شوی بکتر کو آپ کتنا پیار کرتے ہوں گے لیکن شوی بکتر کا ایک ویڈیو آئے تھا جس میں وہ گجوائے ہند کی بات کرتا ہے گجوائے ہند کی ریٹیلز آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے گجوائے ہند گجوائے ہند کیا ہوتا ہے بورے ہندوستان میں پھر سے کب جا کر لیں گے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دیں گے یہی سب اس کے پیچھے شوی بکتر جیسا بندہ اگر اس طریقے کی بات کرتا ہے تو آپ کو یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کی ٹائم پہ یہ لوگ فلی ایکسپوز ہو رہے ہیں اس طریقے سے اب جو مان لو جو ہندو ہے اس کا دماغ بھی چینج ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے ریزن آپ ہو آپ کی یہ سوچ ہے آپ کی یہ سوچ 1947 میں بھی تھی اس کے بعد آپ نے پارٹیشن کر لیا آپ نے آپ کو دوسرا مطلب کلچر کا وہ بنا دیا کہ ہم دوسرے کلچر سے ہیں ہمارا بھی ہیں ہم ترکی ہیں ہم افغانی ہم یہ ہیں وہ ہیں لیکن آپ کو یہی پہ فالو کرنی ہے بائی دہ بے انہوں نے 2018 سے انڈین موویز بین کی ہوئی ہیں کیونکہ ان کا کلچر میں مطلب وہاں پہ بچے بگڑ رہے ہیں ان کا لوجک یہ ہے یہ لوگ ٹانٹ بھی مارتے ہیں کہ بھارتی ہے پاکستانی سنگرز کو کوپی کرتے ہیں ان کا کپل شرما پاکستانی کومیڈین کو کوپی کر کے بن گیا بھی ہے تو پھر وہاں پہ بھی بنا لو آپ بولی وڈ وہاں پر بھی سب کچھ کر لو ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی 20 کروڑ آپ کے پاس اگر پاکستانی 20 کروڑ آپ کے پاس اچھا کونٹینٹ ہے بہت اچھی مووی بہت اچھے کومیڈین بہت اچھے سپر سنگر یہ بات ہے سنگر وہاں کے اچھے تھے لیکن آپ بہت اچھے سنگر لیاو یوٹیوب کا جمانہ ہے ویڈیو ڈالو بھارت کا اتنی بڑی مطلب آپ کے لئے مارکٹ بن سکتی ہے یہ بھی سوچ سکتے ہو آپ کیوں نہیں کر رہے ہو یہ سب بے بکوفی ہیں نہ کرو اکچھے کمار کپورز یہ گھڑیا لوگوں کو میں مطلب یہاں پر اتنی زیادہ اندر سے میری گالیاں نکل رہی ہیں لیکن میں بولنے نہیں چاہ رہا ہوں ان گھڑیا لوگوں سے آپ یہی امید رکھ سکتے ہو اور کچھ امید نہیں رکھ سکتے ہو دوستو اور اب بولنے کو کچھ ہے نہیں یہ بے بکوف ہیں تیس سال کا بچہ کے پاس ڈرگز پکڑا گیا ہے اب جو کچھ بھی ہوگا جو انویسٹیکیشنل ٹیم ہے وہ کر رہی ہے اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت سارے لوگ تھے تھے نا اب ان لوگوں کا یہ لوجہ کہ سلمان خان بھائی سنجادت کو بھی جیل ہوئی تھی تھا سنجادت کے لئے بھی ایک فیضہ خان نے ایک ورڈ بولا تھا کیونکہ وہ مسلم اس کی ماں مسلم اس لئے اس کو پریسان کیا جاتا اس طریقے کی گھٹیا سوچ ہے محمد عجر الدین کو لے کر بھی انہوں نے بولا تھا کیونکہ وہ مسلمان تھا اس لئے اسے فکسنگ میں فسائے گیا تھا حالانکہ اس نے بھی یہ کارڈ کھیلا تھا محمد عجر الدین اگر آپ جائے آپ پرانے آرٹیکل سب اگر آپ پڑھیں محمد عجر الدین کے ساتھ بہت سارے ہندو بھی فسے تھے تو مطلب یار ہر چیز میں ریلیجن کو گھسیڑ دا اب اس چیز کا رییکشن ہندو میں ہوگا کی نہیں ہوگا پھر وہ بھی ریلیجن ہر چیز میں لائے گا definitely لائے گا تو پھر پھر آپ کہو گے کہ یہ ہندو یہ وہ پھلانا ٹھکانا یہی بات کرے گا تو دوستان گھٹیا لوگوں کی سوچ سے یہ لوگ مطلب جب دوسرے دھرم کی بودھ پرستی حرام وہاں پر جانا حرام وہاں پر جاؤ گے تو میں پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا اس طریقے کی یہ سوچ رکھتے ہیں یہ سب چیزیں ہمیں سوچل میڈیا سے ہی پتا چلیے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی اگر مان لیجے مطلب سیروک خان نے ابھی گانیش سٹورتی میں ایک گانیش جی کا مطلب گانیش جی کی پکچر لگائی تھی اس کے بعد آپ بیچے کومنٹ پڑھئے کومنٹ پڑھئے ایک پاکستانی کے کومنٹ پڑھئے آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایسا ٹانٹ ماریں گے کہ انڈیا میں رہنے کے لیے ان کو جوار جستی گانیش جی کی فوٹو لگانی پڑھ رہی ہے کیونکہ ان پر فورس فولی سلمان خان کو جوار جستی گانیش جی کی فوٹو لگانی پڑھ رہی ہے سارا علی خان کسی اگر ٹیمپل میں جاتی ہے اس کے نیچے کومنٹ پڑھئے آپ مسلمانوں کے انڈیا کے مسلمانوں کے پڑھئے پاکستان کے مسلمانوں تو چھوڑیے کومنٹ پڑھئے اور پھر آپ کو ریالٹی اب یہ چیزیں ایکسپوس ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ایکسپوس ہو جاتی ہیں تو اب سامنے والے پھر چینج ہوں گے آپ کے ریاکشن کا ایکشن ان پر ہوگا دوستو ویڈیو ختم ہوتا ہے پلیش آپ کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اسی طریقے کہ ہم ویڈیو لائیں گے جس میں آپ کو پتہ